مات دلاق یافتہ ان کے پاس کافی پیسے ہیں پر وہ اپنے بھائی پر کافی زور دے رہی ہیں کہ میرے بچوں کے عقیقہ کریں اور بھائی کے پاس اپنے پیسے نہیں ہیں اس بارے میں بھائی عقیقہ فرض واجب نہیں ہے مستحب عمل ہے پیسے نہیں ہیں تو نہ کریں سمجھ رہے ہیں بچہ پیدا ہونے پر اتنے خرچے ہو رہے ہیں آج کل تو عقیقہ ہے کہ اگر پیسے نہیں ہیں تو کیا خیال ہے بھائی نہیں کریں اور اگر پیسے ہیں تو ویسے تو افضل ہے کہ لڑکے کے دو بکرے لڑکی کا ایک بکرا کیونکہ بعض ایمہ کے نزدیک خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عقیقہ جو ہے یہ قربانی جب بقرائیت کی قربانی سے پہلے کا ہے جب بقرائیت کی قربانی واجب ہوئی تھی تو امام ابو حنیفہ کی رائی ہے کہ عقیقہ منسوخ ہو گیا تھا اور صاحبین کی رائی ہے کہ منسوخ نہیں ہوا تو اس لئے احناف کے پاس دونوں قول ملتے ہیں اس میں امام حنیفہ کی رائی میں عقیقہ یہ بقرائیت کی قربانی سے پہلے ہے لیکن صاحبین کے نزدیک اور جمہور کے نزدیک نہیں بقرائیت کے بعد بھی ہے تو اس لئے کرنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے نہیں کرنا چاہیں اور خاص طور پر قرضے لے لے کرنا پیسے ہیں نہیں یہ پھر مناسب نہیں ہے اگر اللہ نے کھلا کھاتا دیا ہے ٹھیک ہے بکرے کی خوشی میں دو بکرے اور بیٹی میں بکرے نہیں ہوتے دو دمبے بھی کر سکتے ہو لوگ بکرائی ضروری سمجھتے ہیں گائے بھی کر سکتے ہو کیا خیال ہے بھج ایک چھوٹے سا بچڑا لے آؤ کٹا نہیں ہوتا بھینس کے کٹے بڑے ٹائٹ ہوتے ہیں تو وہ ایک کٹا لے آؤ ساتھ حصے ہو جائیں گے اس میں اچھا حقیقے میں جانور کا دو دانت کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے سمجھ رہے ہیں حقیقے کی وہ شرطیں نہیں ہیں جو قرمانی کے جانور کی شرطیں ہیں ارے کھیرہ جانور بھی چلے گا حقیقے میں کھیرہ جانور بھی چلے گا لیکن ایک بات کا خیال کرو کہ بلکل دودھ پیتا بچہ اس کو ماں سے جدہ کرنا جائز نہیں ہے یہ لوگ ظلم کرتے ہیں کہ بکری سے اس کا بچہ چھین کے الگ کر دیا یا دو بچے ہیں پھر تو چلو ایک کاٹ دیا آپ نے ایک تو رہتا ہے دوسرے کو یاد نہیں کرتی وہ لیکن دونوں چھین لیے جانور بہت سخت عذاب میں آتا ہے اور بھینس تو اپنے بچوں سے ایسے محبت کر دی ایسے عشق ہو یہ گوالے بڑا ظلم کرتے ہیں بھینس کے بچے اسے چھین لیتے ہیں اور جا کے کاٹ کے کھلا دیتے ہیں تو جانور کے بچوں کو ماں سے الگ کرنا بولو بھائی درست نہیں ہے لوگ بلیاں بچے دے دیتی ہیں گھر میں بلی کو الگ پھیکا ہے بچوں کو الگ پھیکا ہے تو اللہ کہ میں نے خود بلیاں بچپن میں بہت پالی ہیں اتنے موٹے موٹے آنسوں سے بلی روتی ہے اگر اس کا بچہ گم جائے کئی دن تک روتی رہتی ہے کئی دن تک چیختی رہتی ہے تو تھوڑا سا تو دل ہونا چاہیے نا سینے کے اندر تو اللہ نے یہ نیچرل محبت رکھی ہے یہ بہت زیادہ قدرت کی طرف سے ہمارے گھر میں ایک بلی تھی ہم نے پالیوی تھی اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا وہ مر گیا تو مر گیا تو ہم نے اٹھا کے پھیک دیا اب وہ جو اس کی ماں آتی تھی روزانہ ایک مخصوص آواز نکال کے تلاش کرتی تھی ایک ہی تھا اگر زیادہ ہونا تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا جانور کو نہیں پتا ہوتا کہ کتنے ہیں بہت کو پتا ہے میرے بچے ہیں ایک بھی جب تک زندہ رہتا ہے وہ سمجھتا ہے یہی ٹوٹل ہیں لیکن وہ بھی غائب ہو گیا تو پھر وہ جانور پاگل ہو جاتا ہے تو یہ اللہ نے محبت رکھی ہے تو اس لئے تمام فوقان کا اس پر لکھی یہ بات ہوگا ہے کرام نے کہ یہ مکروح ہے ناپسندیدہ عمل ہے جائز نہیں ہے یہ تو اس لئے کٹا کوئی ایسا ہو کہ وہ تھوڑا سا تمیز والا کٹا ہو ٹھیک ہے نا تو اس کو کاٹ کے کھا جائے حقیقے میں ساتوں بچوں کا کیا ہو جائے گا حقیقہ رکھا کیوں ہے شریعت نے فیملی پلیننگ والوں کو سمجھانے کے لئے کہ بچے کی پیدائش ایک نعمت ہے لہذا اس میں بکرا بھی کٹے گا اور کھانا بھی کھائیں گے چاہے آٹھما بچہ ہو یا اٹھارما بچہ ہو